تو مووی شروع ہوتی ہے بہت ہی مسٹیریوس سین کو دکھاتے ہوئے کہ ایک کنٹینر جیسا ٹرک ایک روڈ سے گزر رہا ہے ہمیں یہ تو نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن اتنا ضرور ہم جان پاتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے بہت زیادہ سیکیورٹی بھیجی ہے انفیک یا کنٹینر آرمی کا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ان کی لیکن اسی روڈ پر ایک اور کار ہوتی ہے جس میں ایک نیولی فیٹ کپل ہوتا ہے ان لوگوں کی کاری پتہ نہیں کیسے اس ٹرک کے ساتھ ٹکراہ جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کنٹینر کو کافی دھیان سے اس ٹرک کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ ہو گیا تھا اب سیپریٹ اور وہ کھل جاتا ہے اور جو چیز اس میں سے باہر آتی ہے وہ ہم سب دیکھ کے حران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں وہ ایک جیتا چاکتا زومبی تھا یہ زومبی کچھ زیادہ ہی سٹرانگ اور فاسٹ لگ رہا تھا کے باہر نکلتے ہی کچھ نہیں دیکھتا سارے سولڈرز کو مار ڈالتا ہے اب جناب اسی آرمی میں سے یہ دو سولڈرز کو مارتا تو نہیں ہے لیکن انہیں بھی کٹ کر انفیکٹڈ کر دیتا ہے اب بن جاتے ہیں وہ دونوں سولڈرز بھی زومبیز یہ تینوں اب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اب ان زومبیز میں خاص بات یہ تھی کہ یہ دمپ نہیں تھے ان میں کافی اکل تھی تو یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم لاس ویگاس جائیں گے کیونکہ ان کا پلان تھا کہ یہ لوگ وہاں کے لوگوں کو انفیکٹڈ کر کے اپنے جیسا بناتے ہیں اور اپنی ایک بوری آرمی دیار کریں اور یہ تھے مووی کے کچھ سٹارٹنگ سینز اب ایک جو سٹوری تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لاس ویگاس کے سولڈرز کے جو ہٹ تھے ان کا نام تھا سکوڈ اب جب زومبیز نے ان کی کنٹری پر اٹیک کر دیا تو یہ لوگ بہت کوشش کر رہے تھے زومبیز کو ہرانے کی یہ ان کو مار بھی رہے تھے اور اپنے پورے گروپ کورڈر دے رہے تھے کہ ان کو ہرانا چاہیے ورنہ یہ زومبیز تو اتنے فاسٹ ہیں کہ ہم سب کو بہت جلد مار دیں گے لیکن اس دوران ان بچارے کا ایک فیملی میمبر بھی کھو جاتا ہے یہ زومبیز اتنے زیادہ فاسٹ اور خطرناکت ہے کہ کوئی بھی ان سے بچ نہیں پا رہا تھا پورا کا پورا شہر ان کی لپیٹ میں آ چکا تھا گرمنٹ بہت کچھ کرتی ہے لیکن ان کو روک نہیں پاتی تو وہ ایک آرڈر دیتی ہے کہ پورے سٹی میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے جو آج کل ہمارے ساتھ چل رہا ہے تاکہ فائرس ہمیں چھو نہ سکے اسی طرح اندھر بھی لوگ ڈاؤن اسی لئے لگایا گیا تاکہ زومبیز کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں اور ان کا انٹریکشن ہی نہ ہو کسی انسان سے سارے سٹی کا سسٹم بدل چکا تھا لوگوں کی چوبز جا چکی تھیں زومبیز نے کافی تباہی بھی مچا رکھی تھی اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سکوٹ جو پہلے آرمی میں ہوا کرتی تھے اب کسی ریسٹرینڈ میں ہوتے ہیں ایک دن ان کے ریسٹرینڈ میں ایک ریچ گینگسٹر آتا ہے وہ آکر سکوٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ تم تو جانتے ہو گرمنٹ نے پہلے ہی ہر چکا لوگ ڈاؤن لگا رکھا ہے اور جہاں پر وہ زومبیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی وہ ان چکا کو بلاسٹ کر دے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ جن جن کی بیلونگنگز اور ضروری چیزیں ہیں وہاں پر وہ کسی طرح ان کو پنچا دی جائیں گی لیکن تم نے میرا نام تو سنا ہوگا میں ایک بہت بڑا کیسینو چلاتا ہوں اور اس میں میرے 200 ملین ڈالرز ہیں اب ہم سب جانتے ہیں کہ کسینو میں اتنے زیادہ پیسے رکھنا یا اتنی زیادہ ڈیلنگز کرنا تو غلط بات ہے نا تو وہ گینگسٹر گرمنٹ سے اس چیز کی ہیلپ نہیں لے سکتا تھا اس لیے وہ طریقے ڈونڈ رہا تھا کہ وہ کسی سے کہہ کر اپنے پیسے سیف کر لے تاکہ وہ ان بلاسٹ میں زائع نہ ہو جائیں تو وہ سکورٹ کو آفر کرتا ہے کہ اگر تم میرے لیے میرے ہی کسینو سے وہ پیسے واپس لیا تو میں تمہیں بھی 50 ملین ڈالرز ہوں گا سکورٹ کو تو پہلے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا اور نہ تو وہ پہلے زیادہ انٹرسٹڈ تھا اس کام کو کرنے میں لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ 50 ملین ڈالرز اس کی زندگی چینج کر سکتے ہیں تو کیوں نہ میں اس چیز کو ٹرائے کروں تو وہ گینگسٹر سکورٹ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس 36 آرز ہیں یعنی ایک اور آدھا دن اس سے پہلے پہلے تمہیں وہ سارے پیسے مشتگ لانے ہوں گے چاہے جیسے بلاو جتنے مرزی لوگوں کو اپنی ٹیم میں اٹ کرو آئی ڈانٹ کیر آباؤٹ اٹ ہاں فو گینگسٹر سکورٹ کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اسے کچھ میپس دیتا ہے جو کہ اسی کیسینوں کے تھے وہ اسے سارا کچھ سمجھا دیتا ہے سکورٹ کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جو کہ ایک سوشل ورکر ہوتی ہے اب اسی شہر یعنی لاس ویگس کے باہر ایک ریفیوجی کیمپ بھی ہوتا ہے جہاں پہ کافی معصوم اور ہیلپ لیس لوگ رہتے تھے انہی میں سے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں اب سکورٹ کی بیٹی جو کہ ایک بہت اچھی سوشل ورکر تھی اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے تو وہ سکورٹ کی بیٹی سے کہتی ہے کہ مجھے لاس ویگس کے اندر سے کچھ پیسے چاہیں اس کے لیے مجھے شہر کے اندر جانا ہوگا اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پیسے لے کے آج جاؤں گی باہر تو سکورٹ کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں آپ شہر میں نہیں جا سکتی لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور آپ جانتی ہیں نا کہ شہر کے حالات کتنے برے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ پیسے مل گئے تو مجھے یہاں رہنے کی یعنی ریفیوجی کیمپ میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں واپس چلی جاؤں گی تو سکورٹ کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کرنے سب ٹھیک ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سکورٹ کی بیٹی کافی سیڈ رہتی تھی اور یاد ہے مووی کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ سکورٹ نے اپنے ایک فیملی میمبر کو دیا تھا اور وہ تھی اس کی وائف انفیکٹ وہ ایک زومبی میں بدل چکی تھی اور وہ آٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اسے مار نہیں سب سے بڑا سیلیوشن تھا جس کو لے کہ سکورٹ کافی اداس رہا کرتا تھا کیونکہ اسی نے اپنی وائف کو مارا اسی لیے سکورٹ کی بیٹی بھی ڈیپرنس رہتی تھی اس کے بعد سکورٹ کال کرتا ہے اسے گینگسٹر کو اور اسے کہتا ہے کہ میں اس مشن کے لیے ریڈی ہوں لیکن مجھے اس کے لیے اپنے کوئی ٹیم بھی اگٹھی کرنی ہوگی تو وہ اپنی ٹیم میں پانچ لوگوں کو رکھتا ہے دو لڑکیاں اور تین لڑکے جن میں سے ایک لڑکی پائلٹ ہوتی ہے ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے لوگ کو کھول سکتا تھا اور ایک لڑکا بہت اچھا شوٹر ہوتا ہے اور ان دینوں کے علاوہ بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل پانچ لوگ سکورٹ آن لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم لوگوں کو پیسے بھی دوں گا لیکن تم لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے اب یہ سارے لوگ مل کے اسے گینگسٹر سے ملنے جاتے ہیں جہاں پر وہ گینگسٹر انہیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر جانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں ویکس میں انٹر ہونا پڑے گا لیکن وہاں تو بہت سارے زومبیز ہیں تو تم لوگوں کو جو پہلا سٹپ کرنا ہوگا وہ زومبیز کو ہرانا ہوگا انہیں مارنا ہوگا اور پھر تم لوگ بڑھو گے کیسینو کی طرف اور اس کے بعد کیسینو پہنچتے ہی وہ لڑکی جو پائلٹ ہوتی ہے اپنے ہیلیکوپٹر کے ساتھ اس کی روف پر انتظار کرے گی باقی سب کا اور وہ آدمی جو کہ لوگ کھول سکتا ہے وہ نیچے سے لوگ کھولے گا اور باقی سارے لوگ اس میں سے پیسے لے کے واپس اوپر روف ٹاپ پہ آ جائیں گے تاکہ اس ہیلیکوپٹر میں مل کر بھاگ سکیں وہ گینگسٹر ان کے ساتھ اپنا اسسسٹنٹ بھی بھیجتا ہے ان پر نصر رکھنے کے لیے پھر وہاں سے سکورٹ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹی مجھے تمہاری بھی کچھ مدد چاہیے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ڈائڈ میں آپ کی مدد کروں گی لیکن سکورٹ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم ویگس کے اندر نہیں جاؤگی کیونکہ وہاں پر بہت خطرہ ہے لیکن اسی طرح سکورٹ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ وہی ریفیوجک کیمپ والے لڑکی ویگس کے اندر جا چکی ہے وہ تو شہر کے بارے میں اتنا کچھ جانتی بھی نہیں ہے تو اس کی جان کو کافی خطرہ ہے تو وہ لڑکی اپنے ڈائڈ یعنی سکورٹ سے کہتی ہے کہ ڈائڈ پلیز مجھ اندر جانے دیں وہاں پر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے پہلے تو سکورٹ منہ کرتا ہے لیکن پھر اس سے کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا کیونکہ تم نہیں جانتی کہ زومبیز کا اٹیک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ ساری ٹیم اپنے ساتھ کچھ سامان رکھ دیا اور کنٹینئرز کے ضرور ہوتے ہوئے ویگز کے اندر چلی جاتی ہے وہاں پر تو زومبیز نے پورے شہر کو تباہ کیا ہوا تھا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں بچی تھی تو انسان کیا رہ پاتے وہاں ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کے یہاں آنے کے لیے ایک اور لڑکی نے اس کی ہیلپ کی تھی جو اسی کے ساتھ ریفیوجی کیمپ میں رہا کرتی تھی لیکن وہ ویگز شہر کو بھی کافے اچھے سے جانتی تھی جیسے ہی سکورٹ اور اس کی ٹیم اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ٹائگرز آ جاتے ہیں جو کہ زومبیز تھے اور تب ہی وہاں پر چھوٹے بالوالی لڑکی آ جاتی ہے جس نے دوسری لڑکی کی ریفیوجی کیمپ سے یہاں آنے میں مدد کی وہ وہاں پر موجود ایک پتمیز سیکرٹی آفیسر کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زومبیز اس کو لے جائیں گے تاکہ ہم لوگ بچ جائیں وہ سکورٹ کے ٹیم کو بتاتی ہے کہ یہاں دو طرح کے زومبیز ہیں کچھ زومبیز ٹمپ ہیں اور کچھ زومبیز کافی انٹیلیشنٹ ہیں جن کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے ہمیں بہت سوچنا ہوگا بہت محنت کرنی ہوگی اب وہاں پر وہ چھوٹے بالوالی لڑکی ان سے کہتی ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو بھی ڈھوننا ہے جس کو میں ریفیوجی کیمپ سے یہاں پر لے کر آئی وہ پتہ نہیں کہاں ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو سکورٹ اور اس کی ٹیم کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ کرنے کے لیے فقت نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک دن ہے جس میں ہمیں کچھ پیسے ڈھوننے ہیں تو ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے سکورٹ کی بیٹی اس بات کو لکھے کافی سیڈ ہو جاتی ہے لیکن اس اپنے فادر کی بات تو ماننا تھی تو وہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے وہ لوگ آگے پڑھنے لگتے ہیں اور اندر جاتی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ جو زومبیز وہاں پر موجود تھے وہ تو سو رہے ہیں ان فیکٹ ان میں سے کچھ زومبیز ایسے تھے جو دن میں سویا کرتی تھے اور رات میں جاگا کرتے تھے وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے گزرنے لگتے ہیں لیکن ایک لڑکی سے کچھ شور ہو جاتا ہے اور وہ زومبیز اٹھ جاتے ہیں وہ سارے زومبیز اس لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں وہ لڑکی ان سے بہت لڑتی ہے لیکن وہ زومبیز اتنے سٹرونگ تھے کہ وہ اکیلی ان کو کیسے ہراب آتی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کا بچنا پوسیبل نہیں ہے وہ اپنے باقی ٹیم میمبر سے کہتی ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ تم لوگ چاہو تو مجھے بھی شوٹ کر دو کیونکہ اب میں بچ نہیں سکتی اور یہ زومبیز مجھے بھی انفیکٹ کر دیں گے تو اس کے ساتھی کو کافی دکی ہو کر اسے شوٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شوٹر باقی زومبیز کو بھی شوٹ کر دیتا ہے جس سے فیلحال تو ان کا راستہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ کیسینوں پہنچ جاتے ہیں سکوٹ اور اس کی بیٹی پوری لائٹس آن کرتی ہے اور وہ پائلٹ لڑکی کیسینوں کی روف ٹوپ اپنی ہالیکاپٹر کے ساتھ پہنچتی ہے اور ہیکر جو ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اسے سیف کالنگ کا اوٹر دیا جائے اور وہ شوٹر جو ہوتا ہے وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی زومبی آئے تو وہ انہیں شوٹ کر دے اب جو پیچھے بچتا ہے ایک لڑکا اور چھوٹے پالو والی لڑکی جو ریفیوجی کیم سے آئے تھی وہ دونوں بھی یہی خیال رکھ رہے تھے کہ زومبیز کہیں ان پر اٹیک نہ کر دیں اب جب سب لوگ اس کے سینوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ آدمی جو سیف کھولنے والا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے لوکر میں پڑے ہو اور یہاں پہ کوئی سیفٹی نہ ہو ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے اس آدمی نے اس کینگسٹر نے یہاں پر ضرور بہت ہائی سیکیورٹی لگائی ہوگی یہاں پر کچھ ٹرائپس بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے تو اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم یہاں پر نہ زومبیز کو بلاتے ہیں اور اگر ایسا کوئی ٹرائپ ہوگا تو ظاہر ہے پہلے زومبیز اس کی لوپیٹ میں آ جائیں گے اور ٹرائپس میں بانس جائیں گے اور ہماری لیے راستہ کلیر ہو جائے گا اب باہر وہ چھوٹے بالوانی لڑکی شوٹ کرتی ہے جس سے سارے زومبیز ان کی طرف آنے لگتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ خود کو پروٹیکٹ کر کے چھپا لیتے ہیں اور زومبیز ان ٹرائپ میں بھنسنے لگتے ہیں کبھی ان پر فائرز چلتے ہیں کبھی ان پر چھوٹے چھوٹے ایروز شوٹ ہونے لگتے ہیں آٹومیٹکلی باہر اس چھوٹے بالوانی لڑکی کو دوسرے لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ جو رفیوجی کیم سے لڑکی آئی تھی اس کو زومبیز کے لیڈر نے قیت کیا ہوا ہے یعنی سب سے پہلا زومبی جو کنٹینر سے آزاد ہوا تھا تو وہ آدمی اس چھوٹے بالوانی لڑکی سے کہتا ہے کہ شوٹ کرو تاکہ وہ یہاں پر آئے دراصل اس زومبی کی جو برائیڈ ہوتی ہے اس کی وائف اس کا بیبی ہونے والا ہوتا ہے اور وہی برائیڈ شوٹ کے واس ان کے ان کے پاس آتی ہے تو وہ آدمی اس کو مار دیتا ہے اس کا گلہ کار دیتا ہے اور پھر اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اس کے ساتھ مجھو چھوٹے بالوانی جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھنا تم نے غلط کیا وہ زومبی تمہیں اب چھوڑنے والا نہیں ہے کہ تم نے اس کی برائیڈ کو مار دیا تم جانتے بھی تھے تو تم نے کیوں خطرہ مول لیا اور تب ہی وہاں پر نیوز آتی ہے کہ گرمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایک سے ٹیٹھ گھنٹے میں یہاں پر سٹرائک کر دیا جائے یعنی بومبنگ کر دی جائے جس کی وجہ سے سارا ویگس تباہ ہو جائے گا اور یہ کیسی نو بھی یہ خبر ان کے لئے کافی بری تھی کیونکہ ان کے پاس اب بہت کم ٹائم بچا تھا اور ابھی تک ان لوگوں نے وہ پیسے بھی نہیں لئے تھے اب اسی بات کو لے کہ وہ لوگ پریشان تھے کہ اوپر سے ان کو ایک اور نیوز آ جاتی ہے وہ یہ کہ پائلٹ لڑکی بتاتی ہے کہ مراہ ہیلیکوپٹر خراب ہو گیا ہے اور اس کو ریپیئر کرنے میں میں نہیں جانتی کہ کتنا وقت لگے گا پر میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں اب سٹاک اپنی ٹین کو آرڈر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کم ٹائم ہے اور وہ جلدی سے وہ لوگر کھول گئے سارے پیسے اپنے بیکس میں شفٹ کرنے لگتے ہیں اتنی دیر میں وہ مین زومبی بھی آ جاتا ہے اس کو کافی غصہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میری برائیڈ کو مار دیا وہ اپنی زومبی فیملی یعنی زومبی ٹین کو آرڈر دیتا ہے کہ ان پر اٹیک کر دو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سکوٹ کی بیٹی کو ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ رفیوجک ایمپالیر کی میری کافی اچھی دوست ہے اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی وہ زومبی کے قبضے میں ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی تو وہ چھپ کر اسے دوننے چلی جاتی ہے جب سکوٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں پر نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اور اس کے وہاں سے نکلتے ہی باقی سارے زومبیز اس کی ٹیم پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے دوران ایک لڑکی مارے جاتی ہے لیکن یہاں پر مووی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے اس گینگسٹر کے اسسسٹنٹ ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور سکوٹ کی پوری کی پوری ٹیم کو اس کیسینوں کی بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے وہ سب لوگ کافی حیران ہوتے ہیں کہ ایک کیسا مزاق ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ حیران کیوں ہو رہے ہو یہ تو ہمارا پلان تھا تمہیں کبھی بھی گینگسٹر سے اچھا کی حمیت ہو سکتی ہے کیا میری باس کو تو پیسے چاہیے تھے ہی نہیں اسے چاہیے تھا صرف اور صرف اس زومبی کی برائٹ کا سر کیونکہ اس سے وہ پورے زومبیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر وہ پورے زومبیس کو کنٹرول کر لیں تو پھر انہیں تم لوگوں کی کیا ضرورت ہے پاگل لوگ اور یہ کہہ پھر وہ باہر چلا جاتا ہے وہ اس آدمی سے اس کا بیگ لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے اندر زومبی کی برائٹ کا سر ہے لیکن جب وہ بیگ کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں کسی کا سر نہیں ہوتا بلکہ منی کاؤنٹر مشین ہوتی ہے بہت بوری طرح سے مار ڈالتا ہے پھر اس کے بعد وہ چھوٹے بالوانی لڑکی کوئی جگہ ڈھونتی ہے باہر نکلنے کے لیے اور وہ سب کو اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ لوگ باہر آتے ہیں تو ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے زومبیس کے ساتھ کافی سیادہ زومبیس ان کے سامنے آ جاتے ہیں ان پر اٹیک کرنے کے لیے اور وہ شوٹر لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ بس اب میرا وقت بھی آ چکا ہے میں ان سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تو وہ باقی سب سے کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کر دو اور اس کے ساتھ ان باقی زومبیس کو بیچھو ابھی صرف میرے اٹ کرتے ہیں اور تم لوگوں کے پاس ہی اچھا موقع ہے ان سب کو مارنے کا دراصل اس بیچارے نے بھی اسی لڑکی کی طرح قربانی دی ہوتی ہے سیکریفائز کیا ہوتا ہے اب سکوٹ کے ٹیم کو اس کو پورے زومبیس کے ساتھ مارنا پڑتا ہے جس سے وہ سب لوگ کافی سیٹ ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سکوٹ کی بیٹی ابھی بھی اسے ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کو ڈھون رہی ہوتی ہے لیکن تبھی اس کے سامنے وہی سیکیوریٹی آفیسر آ جاتا ہے جسے ریفیوجی کیمپ والی دوسری لڑکی نے مارا تھا لیکن وہ آدمی اب خود ایک زومبی بن چکا تھا بہت خطرناک والا اب وہ سب جاتے ہیں روف ٹاپ کی طرف سکوٹ بھی اور وہ چھوٹے بالو والی لڑکی بھی تبھی وہاں پر وہ سامنے لڑکی بھی آ جاتا ہے یعنی سب سے پہلا زومبی تو وہ چھوٹے بالو والی لڑکی اسے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ساتھ ہی وہ اس کی برائٹ کا سر بھی نکالتی ہے کسی دوسرے بیگ سے جس نے چھپا رکھا تھا وہ کہتی ہے کہ میں اس کو ڈسٹروئی کر دوں گی تم یہاں سے چلے جاؤ وہ سومبی لیڈر کچھ کچھ پیچھے ہونے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ چھوٹے بالو والی لڑکی دیکھتی ہے کہ سکوٹ ہیلیکاپٹر میں پیٹ چکا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سومبی لیڈر اس چھوٹے بالو والی لڑکی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے چاند سے ہی مار ڈالتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کتنا دیز تھا لیکن وہ بیچاری لڑکی بھی مرنے سے پہلے پہلے اس کی برائٹ کا سر نیچے گرا دیتی ہے جسے اس کا سر کرش ہو جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سومبی کی برائٹ کا سر زندہ تھا یعنی اگر اسے ابھی بھی اس کی بارڈی کے ساتھ لگا دیا جاتا تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو سکتی تھی اس لیے اس لڑکی نے بہت اچھا کام کیا جو اس کا سر کرش کر دیا تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکے سکارٹ جیپ ہیلیکوپٹر میں بیٹا ہوتا ہے تو اس پائلٹ لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم وہ ساری منی اپنے ساتھ نہیں لائے اور اسے ساری پلاننگ بتاتا ہے اس گینگسٹر کی اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میری بیٹی کھو چکی ہے اور اب مجھے اس کو ٹھونڈنا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکارٹ کی بیٹی نے اس ریفیوجی کیمپ والی لڑکی کو بچا لیا ہوتا ہے لیکن ان کے بیچے وہ سیکیورٹی آفیسر بھی ہوتا ہے جو کہ اب زومبی بن چکا تھا لیکن سکارٹ کی بیٹی کافی بریو ہوتی ہے وہ اسے بھی مار ڈالتی ہے لیکن اس کے فورن ساتھ ہی وہ زومبی لیڈر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اپنے باقی زومبی ساتھیوں کے ساتھ اور سکارٹ کی بیٹی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکارٹ بھی بہت محنت کے بعد اس چکا پر پہنچ چکا تھا جہاں پر اس کی بیٹی تھی وہ اپنی بیٹی کو اور دوسری لڑکی کو وہاں سے لے کے فورن سے نکل جاتا ہے یہ سارے لوگ چلدی سے روف ٹوپ پہ بھاگ کر آتے ہیں تاکہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگ سکیں لیکن وہ تیز زومبی یعنی زومبی لیڈر بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے اور وہ صاحب تو ہیلیکوپٹر کے اندر یہ جمپ لگا دیتے ہیں اور اب فائٹ ہونے لگتی ہے اسکارٹ کی اور اسی زومبی کی یہ دونوں بہت لڑتے ہیں اور اسی دوران وہ زومبی اسکارٹ کو کاٹ لیتا ہے لیکن پھر بھی اسکارٹ ہمت کرتے ہوئے اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ زومبی لیڈر ہمیشہ کے لیے مارا جاتا ہے لیکن بیڈ لک یہ تھا کہ اب ائر سٹرائکس ہونے میں بومز ایکسپلوڈ ہونے میں صرف اور صرف پانچ منٹ باقی تھے ان لوگوں کو فوراں اس جگہ سے نکلنا تھا لیکن اس لڑائی کے دوران اس فیمل پائلٹ کو بھی گولی لگ چکی تھی سٹیل وہ بہت مشکل سے جہاز اڑاتی ہے اور وہاں سے جیسے یہ لوگ نکلتے ہیں تو فوراں سے بلاس شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس ائر سٹرائک کی وجہ سے ان کے ہیلیکوپٹر کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے اس پہ تو وہ بیچاری فیمل پائلٹ بھی ماری جاتی ہے وہ ریفیوجی کیمپ والی لڑکی بھی اور بیچارہ سکوٹ کافی زیادہ زخمی ہوتا ہے اس عملے میں سکوٹ کی بیٹی بچ چکی تھی وہ اپنے ڈیٹ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ I'm sorry میں نے آج تک کبھی آپ کی بات نہیں مانی ہمیشہ آپ کی بات ڈالی آپ سے نفرت کی کہ آپ نے میری مام کو مار دیا لیکن آپ بھی اپنی جگہ صحیح تھے کہ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو سکوٹ کہتا ہے کہ میری بیٹی تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم اپنا خیال رکھنا بس تم جانتی ہو کہ میں نے وہاں سے کچھ پیسے چورا لیے تھے کہ میں تمہیں دوں گا میرے پاس تو اور کوئی نہیں رہا تو یہ میرے بھی کس کام کے اسی کے ساتھ سکوٹ اپنی بیٹی کو کچھ پیسے دیتا ہے اسی کے ساتھ سکوٹ روتے روتے اپنے فادر کو شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ اسے ایسا کرنا پڑا تھا اور یہاں پر اسے ریالائز ہوتا ہے کہ کیوں اس کے فادر نے بھی اس کی مدر کو شوٹ کر دیا کیونکہ اگر وہ ان کو شوٹ نہ کر دے تو وہ زومبی بن کے لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر دی اور ہر طرف نقصان پہنچ جاتی اور یہاں پہ وہ بہت رونے لگتی ہے تب ہی وہاں ریسکیو ٹیم بھی آ جاتی ہے جو اس لڑکی یعنی سکوٹ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویگر شہر پورا کا پورا تباہ ہو چکا تھا انہیں ائر سٹرائکس کی وجہ سے اور ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس گینگسٹر کا اسسسٹنٹ ابھی بھی زندہ تھا اب اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ سارے پیسے لے کے اس شہر سے باہر آتا ہے اور ایک فلائٹ بک کرتا ہے کہ وہ دوسری کنٹری واپس جا سکے وہاں پر اسے ہر فیسیلیٹی دی جاتی ہے لیکن بیٹے بیٹے اس کے طبق خراب ہونے لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں چیک کروں جا کے کہ مجھے ہو کیا رہا ہے تو وہ اپزرف کرتا ہے کہ اس کے بازو پر کسی بائٹ کا نشان ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ہاں مجھے اس سومبی لیڈر نے کٹا تھا پورے ویگس کے سارے کے سارے زومبیز مارے گئے لیکن اب یہ آدمی جو انفیکٹیڈ ہو کے دوسری کنٹری میں آ رہا تھا اس کا کیا یہ تو خود بھی زومبی بن کے باقی لوگوں کو بھی انفیکٹیڈ کرتے گا لیکن یہاں تو مووی انڈ ہو گئی تھی تھینکیو فر وچنگ